برہی میں بھگوان بھولے نات کے پرگٹھ ہونے کا اتحاس یہ بات 1911 کی ہے جب برہی کے دمدہا نالا میں باندھ بنانے کا سروے چل رہا تھا سروے کا کارے دیکھنے برہی کے تانیدار سری درگا پر ساتھ پانڈے جی بھی آتے تھے نالے کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں اور پہاڑیوں کے بیچ پانڈے جی کو کسی علاوکک سکتی کے ہونے کا احساس ہوا اس لیے بھر دیر رات تک گھومتے رہے نیند آنے پر گھر آ گھر سو گئے اسی رات تک گیاد سکتی نے پانڈے جی کو سپن دیا اور کہا مانو میرا دھرتی سے باہر آنے کا سمیں آ گیا ہے مجھے باہر نکالو اتنا سننا تھا کہ پانڈے جی ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھیں صبح ہونے پر انہوں نے سپنے کی بات برہی کے لوگوں کو بتائی لوگوں کی سلائے پر پانڈے جی نے کچھ گرامینوں کو ساتھ لے گھر پہاڑی میں پہنچے اور خدائی کا کارپرہ رمب کر دیا لیکن افسوس پانس دنوں کی خدائی کے بعد بھی کچھ نہیں ملا یا اگڑھا آج بھی برطمان سیو مندر کے پیچھے دیکھا جا سکتا ہے اگیاد سکتی کے سپن سے بیاکل پانڈے جی چھٹوے دن اپنے اور اپنے گھر نوکری سے بے خبر گمدہا ندی کے پار برطمان سور سناتن مندر کے بائیں اور چھوٹی پہاڑی میں گھوم رہتی کہ اچانک انہیں وہیں ادبت نکاسی کے کچھ ہیٹ اور پتھر کے ٹکڑے ملے جنہیں دیکھ کر پانڈے جی کے چہرے میں اُداسی سے چمک بھر گئی وہ انہیں دیکھتے ہی رہ گئے اسی رات انہیں پھر سپنا آیا ارے بھلے مانوس پتھر دیکھتے ہی رہ جاؤ گے یا مجھے باہر بھی نکالو گی اتنا سننا تھا کہ سیری درگا پرسات کی نیند ہی اڑ گئی صبح چار بجے اس نان دھیان کر کے اسی جگہ پہنچے خدائی کا کار پھر سے پرارم بھکیا کچھ ہی گھنٹوں میں خدائی سے وہاں ایک ویسال مورتی کے ہونے کے سنکیت ملنے لگے اور جیسے جیسے خدائی ہوتی گئی وہاں ایک ہی سلہ کند سے نرمیت عدبوت سیولنگ کے درسن ہونے لگے پانڈے جی کی خوشی کا تو ٹھکانا ہی نہیں تھا ان کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے انہوں نے وہاں اپستیت گرامیڑوں کے ساتھ بھگوان بھولینات کی پہلی پوجہ چھیتر کے سیانے بجرگ آج بھی بتاتے ہیں کہ سیولنگ کو برطمان پہاڑی میں اس تھاپنا کے لیے گرامیڑوں نے اٹھانا چاہا تو بھولینات اٹھتے ہی نہیں تھی بہت گرو تھی سب پریسان اپکا کرو جائے لوگ بتاتے ہیں کہ سیولنگ کو گنگا جل سے اسنان کرایا گیا بیل پتر چڑھا کر بھگوان سے بنتی کی گئی کی ہے بھگوان اپنا تو سنسار بھر کا بھار اٹھائی تھی اب اپنا کا کو اٹھاوے اب واپس ہمارا تب کام آگی بڑھی بھگوان تو بھکت کے بھاو کو دیکھتے ہیں بھاو کے بھوکے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ بھگوان بھولینات نے پرارتھنا سننی اور جہاں ہلائے نہیں ہلتے تھے اب وہ اٹھنے لگے پانڈے جی اور گرامیڑوں نے ایک بار پھر ناریل اگر وطی پوجہ کرنے کی بیوستہ کر کے ان کی پوری بھکتی بھاو سے پوجہ کی اور جیکارہ لگاتے ہوئے بھولینات کی پہاڑی کی اور لے کر اس سلہ کھلڑ کو چلنے لگے یہ سیولنگ ویسال آکار لیے ہوئے تھا سیکڑ و ناریل بیل پتر چڑھاتے ہوئے اس علاوکی دب سیولنگ کو اور جلہری کو برطمان پہاڑی میں اسطحابت کر پران پرتشتھا کی گئی اور اس طرح برہی میں بھگوان بھولینات بیراج مان ہو گئی سری درگا پرسات پانڈے جی کا نام آج بھی بڑے آدھر اور سممان کے ساتھ لیا جاتا ہے پھر دیرے دیرے مندر بن گیا اور مندر بننے کے بعد برہی نیواسی مسلمان جمیندار الہی بکس کھان نے مندر سے لگی اپنی سمست بھومی سیو مندر کو دان کر کے ہندو مسلم ایکتہ کی مثال قائم کی ایسے کئی پرمان ہے کہ سچے من سے درسن کرنے ماتر سے ہی بھگوان بھولینات بھکتوں کو منوانچتفل دیتے ہیں تو کبھی آپ بھی آئیے سپریوار اور بھگوان بھجینات کے درسن اوشی کریے ایک سو آٹھ ورسی بھو پرگٹ سویم بھو بھگوان بھجینات آپ سبھی کی منو کامنا کو اوشی پورا کریں گے اس مندر میں پورے بھکتی بھاو سی لوگ دور دور سے برہی سے لگے لگ بھگ ڈیڑھ سو گاؤں کے لوگ بھگوان بھجینات کے درسن کرنے پوری بھکتی بھاو کے ساتھ آتے ہیں اور منوانچتفل پاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان بھولینات کی الوکی پرتیمہ ودیمان ہے اس مندر میں کچھ بہا سماج کا بھی ایک مندر ہے اور یہ نندی بابا اور سامنے پاروتی ماتا جی کو مندر ہے کچھ بہا سماج کی دورہ بھی یہاں پر ایک مندر بنایا گیا ہے جس میں بھگوان بھولینات اور ماتا پاروتی کی پرتیمہ ودیمان ہے بھگوان سری رام یہ پرانگن بہت ہی بھگوان بھولینات کی سماج کی ستھاپیت ہے سبی بھکتوں یہ مندر آپ دیکھ سکتے ہیں کی بھر ہی نگر کی پٹیم دنگر پرسات پٹیل جی کی دورہ بنوایا گیا cũng ایک بھشنو اب میان دنگر سیاوری آفی لگا گجادر پرشاہد پٹیل جی کی دوارہ بنوایا گیا یہ مندر ہے اور یہ رادہ کرشن مندر جو برہی کے پرشد بیو سائی کی دوارہ بنوایا گیا اور یہاں پر پورے بھکتی بھاو سے لوگ پوجہ آرچنا کرتے ہیں جنماز چمی کے دن یہاں پر تیوہار منایا جاتا ہے اور بھگوان کے جنم کے ساتھ یہاں پر بڑے بڑے آئیوجن بھی ہوتے ہیں واپسی میں ویجینات مندر کے بائیں اور ہنوان جی کا ایک ویسال بھب مندر جو آدی واسی سماج کی لوگوں کے دوارہ یہاں پر بنوایا گیا ہے یہاں پر بھجرنگ ولی کی ستھاپنا ہے اور شنکٹ موچن ہنوان یہاں پر دوار پر بیٹھ کر پورے نگر کی رکچہ کرتے ہیں جے ہنوان گیان گن شاگر کے گونج کے ساتھ یہاں ہنوان جی کی دھن لگاتار چلتی رہتی ہے یہ مندر آدی واسی سماج کے حب بھی سپریوار ویجینات دھام کے درسن کرنے جرور پدھاریں دھنوان